ملک جی سیاسی صورتحال جوالے ساں واضح رہے تک کترانی ملاقات نہیں مشاوتن باوجود آنیا تائن نگران وزیراعظم یا نگران سیٹ اپ جوالے ساں شاہی واضح نتیسو گیو آئین نوالے ساں اگونے وزیراعظم نواز شریف پارا جیکن نالا فائنل کیاوے آہین مولانا فضل الرحمان شاہباز شریف آئین اگونے صدر آسف زرداری ساں شیئر بھی کہاوے آئین پر اونا باوجود ہیں نوقت تائیں جڑے تا حکومت جو مدو ختم تھی آن میں باقی نہیں باونی رہوا ہے یہ شاہی واضح نتیسو گیو آئین نوالے ساں وزیراعظم شاہباز شریف جو چونہ آئین نوہ اگست تے اسیمبلی ڈیزولف کئی بھی دی واضح رہے تا بارہ اگست تے اسیمبلی جو مدو ختم تھی رہوا ہے پر اونا باوجود ہیں نوالے ساں وزیراعظم شاہباز شریف آئین نوالے ساں وزیراعظم شاہباز شریف آئین ہم نے جو اعلان کیا ہے نوہ اگست کو اس کے بعد انتخابات ہوں گے لیکن ابھی تک سیاسی حوالے سے نگران سیٹ اپ کا یا وزیراعظم کے نگران وزیراعظم کے نام کا اعلان نہیں ہو سکا اس بریک کی وجہ کیا دیکھتے ہیں دیکھئے ہمارا ملک جس انداز سے چلایا جا رہا ہے دنیا کا کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہوگا جو اس انداز سے گورن ہو رہا ہو یہاں حکومت ایک دفعہ اعلان کرتی ہے پھر دوسرا اعلان کرتی ہے پھر اس کے عملن کچھ اور ہونے لگتا ہے یعنی بالکل ایک نئی صورتحال آپ کے روزانہ ایک جو ہے اس طرح سے سامنے آتی ہے کیسا لگتا ہے کہ فرمائشوں پہ یہ ملک چل رہا ہے ایک فوائشوں پہ چل رہا ہے مفادات کو پورا کرنے کے لیے چل رہا ہے آپ دیکھئے دنیا میں کوئی ملک ایسا ہوگا جس کے دو بڑے صوبوں کے اندر غیر قانونی حکومت قائم ہو اور کوئی اس کے پر بول بھی نہیں سکتا ہو کوئی اس پر بات بھی نہیں کر سکتا آئین اور قانون اور سب جو ہے وہ سب کو موچڑا رہی ہیں دونوں حکومتیں اور دونوں حکومتیں ڈنکے کی چوٹ پر وہ بڑے فیصلے کر رہی ہیں جن کا منڈیٹ ہی ان کو حاصل نہیں ہے پتہ نہیں کون کون سے جو ہے وہ معایدے کیا جا رہے ہیں کون کون سے کام جو ہے وہ انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں اور سارا فراؤڈ کے اوپر سارا کام چل رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اس ملک میں یہی حال اب قومی الیکشن کا ہوگیا ہے پہلے ایک اعلان ہوتا ہے پھر دوسرا اعلان ہوتا ہے پھر تیسرا اعلان ہوتا ہے پتہ چلتا ہے سر آئینہ جو اعلان کر رہا ہے وہ کوئی اور ہے پس آئینہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ کوئی اور ہے کسی کی فرمائش یہ ہو گئی اب ان کا خیال ہی ہو گیا اب ملک ایسے چلے گا اب ملک ویسے چلے گا بھائی یہ اس طرح تو دکانداری بھی نہیں ہوتی لیکن ملک اس طرح چلائے جا رہا ہے اور اس طرح دنیا کا کوئی دوسرا ملک نہیں ہے جو اس طرح چلتا ہو آئین پاکستان کے مطابق پاکستان کے قوانین کے مطابق اس ملک کو چلنا چاہیے تب ہی اس ملک کی خیر اور بھلائی ہے ورنہ تو آپ دیکھئے ہم اس طرح کر لیں گے تو ہمیں نوے دن مل جائیں گے ہم اس طرح کر لیں گے تو ہمارے ساٹھ دن رہ جائیں گے یہ کوئی پولٹیکل مائنڈ سیٹ ہے یہ کوئی دنیا میں کوئی نظام اس طرح چلتا ہے ایک اپشن دیا گیا ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی حکومت اتفاق سے ختم ہو جاتی ہے وقت سے پہلے ختم ہو جاتی ہے تو چلو اس کو نوے دن دیے جائیں گے اس لیے کہ وہ غیر معمولی صورتحال ہو جائے گی لیکن معمول کے مطابق پانچ سال پورے ہو رہا ہیں ہمیں ایک گھنٹے پہلے ختم کر لیں گے تو نوے دن ہو جائیں گے ایک گھنٹے بعد کریں گے تو ساٹھ دن ہو جائیں گے یار یہ آپ ہمارے اس چوبیس کروڑ انسانوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں خدا کو جواب نہیں دینا ہے ان لوگوں کو علی صاحب آپ نے ڈاٹ صاحب کی گفتگو سنی ایمکی ایم کی جانب سے بھی نقران وزیراعظم کے لیے نام دیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک چیزیں فائنل نہیں ہوئی میچور نہیں ہوئی کیا اتفاق نہیں ہے اتحادی جماعتوں میں کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اور آپ کی جو بات کہ نگران وزی نگران حکومت کا قیام تشکیل میں کس دن ہوگا کتنا ہوگا کیسے ہوگا اور جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنا ٹینئور کب کمپلیٹ کرے گی کس وقت کرے گی وزیراعظم پاکستان جناب شباز شریف کا بیان جو ہے وہ تب کے سامنے ہے تو ڈیٹ تو آگئی ہے بالکل اور رہی بات ناموں پر مشاورت کی تو یہ میں بتلاتا چلوں کہ یہ سیاسی جماعتیں مختلف سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے نون لیگ لیڈ کر رہی ہے اور پھر پی ڈی ایم کا پارڈ ہے پھر اس میں اتحادی شامل ہیں تو جو جمہوری روایات ہیں اور جو کلچر ہے اس میں تو طریقہ یہ ہوتا ہے تخاظہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو آن بورڈ لے کے کام کیا جائے آج امکیم کا وزیراعظم پاکستان سے ملا ہے اور یقیناً یہ کسی یہ پورے پاکستان کے لیے پاکستان کی بزارت و عظمہ کے لیے نامزرگی ہوگی ہے تو اٹس ویل تیک ٹائم اٹس نورمل پہلی کی دوسری قدارش میں کرنا چاہوں گا کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں مطبط کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے دیکھیں ساری کیجئے آئین اور قانون میں موجود ہیں اور اس کو ایکسرسائز کرنا ٹھیک انٹینشن کے ساتھ تو بلکل ٹھیک ہے جو بات ہو رہی ہے کہ ناموں کی فائنلائزیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو میں نے جیسے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ پاکستان کے نگرہ وزیر آزم کی نامزرگی کی بات ہے تو دیفینیٹلی اس کا مشاورت کا عمل میں شامل ہوگا اور رہی بات کہ اس کنسنسز ہوگا نہیں ہوگا تو یہ چیزیں میرے خاند سے زیادہ دن کی بات نہیں ہے ایک دو دنوں کی بات علی صاحب یہ ایکسرسائز کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بلکل اب تو ایک دو دن ہی رہے گئے ہیں یہ ایکسرسائز ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہی میرا سوال تھا کہ کیا خوف ہے یا نام کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہو رہا تمام تر اتحادی جماعتوں کی جانب سے اپنے اپنے نام دیے گئے ہیں تو رکاوٹ کہاں ہے دیکھئے کوئی رکاوٹ والی رکاوٹ والے فیکٹر کو تو میں اس کو یہ بات میں اس پر آپ کے اگری نہیں کروں گا پوائنٹ شریف اتنا سا ہے کہ یہ ڈائلوگ انڈ ڈسکشن جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کا منڈیٹ ہوتا ہے تمام معاملات جو ہے وہ جو ہے ڈائلوگ اور ڈسکشن صحیح حل کیے جاتے ہیں رہی بات نامزدگی کی تو اس میں کوئی ڈیڈ لوگ آئی ڈونڈ نو وہ تو بڑی پولیٹیکل پارٹی کے جو جو ترجمان ہیں جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے ان کے بحیثیت اتحادی ہم سے نام مانگے گئے تھے اور جو آج ان کے کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ پرائم نیسٹر سے بھی ملا ہے میرا خیال ہے کہ تمام معاملات جو ہے خوششو بھی سے ٹائملی مینر میں حل ہو جائیں گے اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے نگرہ حکومت جو ہے ٹیک آور کرے گی اور اس کا منڈیٹ بھی بڑا کلیر ہوگا کہ ان کو ہنڈنگ آور ٹیکنگ آور کرنی ہے اس کے پیویرز گورنمنٹ جو فیچر گورنمنٹ آنے والی ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں موو آن کی جاری ہیں اچھا صورتحال ایکسرارڈنری اس حوالے سے تو بالکل میں اس سے اگری کروں گا کہ جو معاشرین صورتحال پاکستان کی اب جا کے ہو گئی ہے تو اس میں یقیناً کچھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جس پہ تمام ہی لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے اچھا یہ روایت بھی عمومی طور پر پچھلی حکومتیں اگر ہم دیکھیں تو ایسی رہی نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہوں اس دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیں گے تو اس کو یقیناً سرانہ چاہیے کہ وہ کم از کم پوائنٹ آف یو یا لوگ جو نومنیشنز ہیں اس کے لیے تمام ہی جماعتوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور یقیناً سارے لوگ تو وزیراعظم نہیں بنیں گے کوئی ایک شخصی وزیراعظم اس کو بننا ہے تو اس پہ اس ایسی امپورٹنٹ پورس کے لیے ڈیڈ لگ والے بات کو میں نگیٹ کروں گا اور ڈیالوگ اور ڈسکرشن کنٹینیو اور میرے خاص سے اتنا کوئی چیزیں جو ہے وہ اس نہجبہ نہیں پہتے ہیں جس کو آپ یہ رائے سائم کر لیں ٹھیک ڈیڈ لگ آن ڈورٹ صاحب گفتگو آپ نے علی خوشیلی صاحب کی سنی ایم کیم سے ان کا تعلق ہے آج ان کے ڈیڈیگیشن نے وزیراعظم پاکستان سے ملاقات بھی کی ہے بڑے کانفیڈنٹ اور بڑے مطمئن نظر آتے ہیں کہ بھئی اس طرح کے معاملات میں ظاہر مشاورت بھی ہوتی ہے اور ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات جو کہ ایک پروسس ہے اس کے بعد ظاہرے ایک دو دن میں چیزیں فائنل ہو کے میچور ہو کے سامنے آ جائیں گی تو ان کو لگتا ہے کہ جتنی دیر لگے گی اتنی خیر ہوگی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سبین دیکھئے اس وقت جو پولٹیکل پارٹیز کے نام پہ جو گروپس آپریٹ کر رہے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں پولٹیکل پارٹیز کی ڈیفینیشن پہ بھی یہ لوگ پورے نہیں اترتے اور یہ تو ان کی اپنی سیاسی حصیت چابی سے چلنے والے کھلونوں سے زیادہ کی نہیں ہے اور آپ دیکھیں نا اس ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے اپوزیشن کے نام پہ جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جو قومی اسیمبلی میں ہوا جو صوبائی اسیمبلی میں ہوا یہ یہ اپوزیشن ہے اور ان چیزوں کو ایسا لیا جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ روایتی کوئی جمہوری کام ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے سیاست اور جمہوریت میں بھائی ایسا دنیا میں کئی نہیں ہوتا اگر یہ چیز کوئی میریٹ اور میار ہوتا تو نوبل پرائز ہر سال پاکستان کو سیاسی افیرز کے اوپر مل رہا ہوتا یہ اتنی بڑی ہماری کارکردگی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتا کہ پندرہ لوگ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیتیس قراردادیں منظور کر لیں آٹھ کی اکثریت سے آپ سوچیں اور بڑے بڑے دور رس اثرات والے فیصلے کیے جا رہے ہیں جن کا جن کا عبوری حکومت کو کوئی ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر عبوری حکومت کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے عبوری حکومت کو اپنا کام کرنا ہے تو دیکھئے پھر اس کے نتیجے میں یہ فیصلے اتنے اسیمبلیاں کریں گی نمائندے کریں گے تو پندرہ لوگوں کے ساتھ بیس لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جس طرح سے صوبائی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہوا ہے جس طرح سے لوٹری نکلی ہے جس طرح سے نام نکلے ہیں یہ اس طرح سے تو یہ اس ملک کی تباہی اور بربادی کہ جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں ملک کے چوبیس کروڑ لوگ اس جمہوریت کے اوپر سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے ان انتخابات کے اوپر سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے یہ کیسے انتخابات ہیں اور یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں نو لاکھ ووٹ ہار جاتے ہیں تین لاکھ ووٹ جیت جاتے ہیں ایک سو ترانوے نمائندے ہار جاتے ہیں اور ایک سو تہتر نمائندے جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے اور ان کے بھی کچھ پتہ نہیں ہے آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا کسی بلدیاتی جمہوریت میں کہ چھ مہینے کا ٹرانزیٹری پیریٹ رکھا گیا ہے دھائی سال انتخاب نہیں کرایا انتخاب کرایا تو ایسا کرایا کہ ایسا انتخاب دنیا میں شاہد ہی ہوا ہو اور جب وہ بھی ہو گیا اس کے بعد پتا چلا کہ وہ نو لاکھ ہار گئے اور تین لاکھ جیت گئے یہ اس طرح سے میں جو بات آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے یہ پارٹیاں لیکن ڈڈڈر صاحب اس حوالے سے آپ کے خدشے بلکل درست ہیں ہم نے دیکھا کہ دو صبحوں میں نوے دن کے اندر جو انتخابات ہونے تھے اس کو اتنا لمبا کھینچا گیا تو اب کیا شورٹی ہے کہ تین مہینے کے اندر جو ہیں وہ پورے ملک میں انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے گا دیکھئے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ کس طرح اس ملک میں الیکشن نہیں ہو سکتا ہے وہ سارے کام ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے جائیں بتائے جائیں ان کی نشاندہی کی جائے کہ یہ کام اس ویسے نوے دن کے وجہے نو سو دنوں میں ہوگا یہ کام اس ویسے ساٹھ دن کے وجہے چھ سو دنوں میں ہوگا یہ کام اس ویسے نہیں ہو سکتا وہ کام اس ویہ سے نہیں ہو سکتا اور اب یہ مردم شماری کا ایشو لے کے کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے چار مہینے چاہیے بھائی اگر یہ کام ویسے ہی کسی انسٹیٹیوٹ کو آؤٹسورس کر دیا جائے تو وہ چار ہفتوں کے اندر یہ حلقہ بندی کر کے آپ کو دے دے گا دراصل آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہتیں کہ انتخابات ہوں مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی چاہت کا عمل دخل کتنا ہوتا ہے اور وہ کس کی چاہت کے اوپر اپنے فیصلے کرتی ہیں لگ یہ رہا ہے کہ جو بڑی پارٹیاں ہیں نا اس میں یہ سوٹی موٹی تو ان کو چھوڑ دیں یہ تو بچارے ان کو تو یہ تو ایک ڈانٹ ڈپٹ کی مار ہے ان کی تو جو بڑے لوگ ہیں ان کو لگ یہ رہا ہے کہ خطشہ ہو گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بوریہ بستر بھی جو ہے وہ لپٹ گیا ہے میں علی صاحب سے اسی بات کا جواب میں علی صاحب سے لیتی ہوں علی صاحب گفتگو آپ نے ڈاٹ صاحب کی سنی ان کو لگتا ہے کہ انتخابات میں ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے جو کہ آپ لوگ کی جماعت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ فرینڈلی اپوزیشن تو نظر ہی نہیں آتی سندھ میں اور خطشہ جو ہیں وہ آپ تو کسی گنتی میں نہیں آتے خطشہ کسی اور کو ہیں کیا کہیں گے میں ان کی بات کے جواب اس انداز سے دوں گا یہ صاحب جو ہیں جو بھی ہیں صاحب جماعت سے تعلق ہے جب ان کی بات سنی تو خود ہی سمجھ میں آگیا کہ جتنی یہ خرافات کہہ رہتے تو مجھے انداز ہو گئے ان کا تعلق جماعت اسلامی سے اچھا بہر کیاپینوں نے پہلی بات کی کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے جس انداز سے انتخاب ہوا اب ان سے پوچھے کہ ان کے جو صبح اسیمبلی کے ممبر ہیں وہ اتنا کیوں اتاولے ہو رہے تھے ہمارے اپوزیشن لیڈر کو سائن کرنے کی چکر میں ان کو سپورٹ کرنے کی چکر میں یہ اپنے گروانہ میں خود نہیں جانتے ہیں پہلی بات یہ اچھا ان کا دکھ زد آپ ان سے قومی سطح کے سوالات کر رہی ہیں یہ جوابات دے رہے ہیں اپنے یو سی کی سطح پر تو ان کی سیاسی وسیرت بھی سامنے آگئی مطلب آپ ان سے قومی سطح پر بات کر رہی ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے کیسے ہوں گے نگرہ حکومت کب بنے گی کیسے بنے گی ان کا حال یہ ہے کہ یہ یو سی کے الیکشن پر آگئے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے یہ جو ان کی جماعت کے ساتھ جو حال ہوا ہے نا دوزار اٹھ آٹھ کے بعد سے لے کر اب تک حال کی ہوئے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان کی بات سے ان کے پوائنٹ آف یو سے وہ بھائی جمہوری سسٹم ہے بات چیئے ڈائیلوگ ان ڈسکشن is the only solution پہلی بات دوسری بات اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کے یہاں موجود تھے نا ہمارے گوتر صحیح بنے ہوئے تھے نا بھائی اگر پورا بجٹ کا سنشن نکل گیا اس کے بعد اسیمبلی کی پروسیڈن نکل گئی اپوزیشن لیڈر لا پتہ ہیں غائب ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں ویڈیو بیان سے جو ہے وہ اسیمبلی کے اجلاس نہیں کنڈکٹ ہوتے بھائی اسیمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن دکھانے کے لیے اپوزیشن میں آنا پڑتا ہے ہم نے یہ محسوس کیا کہ سنگی جو اپوزیشن میں ہماری مجورٹی ہو گئی ہے ہم نے جی ڈی اے سے بات کی ایک جمہوری رویہ اختیار کیا جمہوری راستہ اختیار کیا اس میں جب ہماری مجورٹی سامنے آ گئی لوگوں نے ووٹ کیا سپورٹ کیا اپوزیشن لیڈر بن گیا تو ان کو اس بات میں کون سا درد ہو رہا ہے ان کے پیٹے میں اگر درد ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنے سبائی سنگلی کے جو ممبر ہیں ان کے پوائنٹ او ڈیو سے بلکل نگیٹ کرنا ہے تو پہلے آپ ان سے سسی کر لیں اس بات کی کہ وہ اتنے اتاولے کیوں ہو رہے تھے دوسری بات انہوں نے جب بات کی یہ شاؤنٹنگ میں نہیں ہے اور دیگر یہ سب خضل قرابات ہیں انہی سب حرکات ہو سکنات کی وجہ سے جماعت اسلامی کا حال یہ ہوا ہے اور ان کا درد میں سمجھ سکتا ہوں ہم وہ جماعت سے جو میں پرنس والسطانس لیا تھا ہم نے کہا تھا جو معاملات اگر میں سپیسٹیفیکلی ان کے درد کی بات کروں تو ان کا درد یہ تھا کہ ہمیں تو ان کا پوائنٹ او ڈیو یہ تھا کہ مکم تو اب تو بلکلی فارغ ہو چکی ہے اور ہم جو ہیں یہاں پر بڑے بہ آسانی جو ہے وہ مکم کی خیرات سے اچھا ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہمیشہ یہی رائے کہ جب جب مکم نے بائیگارڈ کی ہے تو مکم کی سیاسی خیرات سے ان کو میر نصیب ہوا ہے اس دفعہ ہوا یہ کہ جو کہ پورا پورا اندازہ تھا کہ لوکل گمن میں 53 یو سیو پہ کمپرومائز کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے اس شہر میں ایجزٹ کرتی ہے وہ جماعت اسلامی ہے ٹین ون کا نوٹفیکیشن ویڈرول اس بات کا اس بات کا بلکل این ثبوت ہے کہ جماعت اسلامی نے کراچی والوں پہ کراچی والوں کی سیتوں پہ کراچی والوں کی یو سیو پہ کمپرومائز کی ہے تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کے حقوق پہ سعودہ کر کے الیکشن لڑا اچھا ہمیں تو پتا تھا کہ کام کیا ہونے والا ان کے ساتھ وہ بشارے جنہوں نے کڑولوں کی انویسمنٹ کیے یو سی کا چیئرمن جو ان کا امیر بھی بنا بنے میں انہوں نے کڑولوں کی انویسمنٹ لگا کے پتہ نہیں کتنے عربوں کے انہوں نے سوشل میڈیا کیمپین کر کے خواب یہ دکھا دیئے گا ان کو پتہ نہیں کسی کسی کال آگئی تھی کہ جی یہ میئر بن جائیں گے الحمدللہ وہ میئر بھی نہیں بن سکے جو پیپلز پارٹی نے ہاتھ کرنا تھا ان کے ساتھ کر دیا تو ان کا دھوک میں سمجھ سکنا ہوں ان سے اسپیشلی لیول والی باتیں کرے تو شاید وہ اس کے بہتر انداز سے شاید جواب دے سکے قومی ساتھا کہ آپ ان سے سوالات کر رہی ہیں آپ خود بھی غلطی کر رہی ہیں ٹھیک جی ڈڈر ساب آپ کیا جاننا چاہتے ہیں ڈڈر ساب میں چاہتی ہوں آپ ان کی باتوں کے جواب دیں کوئی بات ہوگی تو اس میں جواب دیا جائے گا آپ ضروری نہیں سمجھتے آپ ضروری نہیں سمجھتے جو انہوں نے باتیں کیے وہ تو اس کا میرے نزدیک اس میں کوئی بھی ایک بات ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ جانا چاہیے میں تو اس ملک کے جو حالات ہیں جو جمہوریت کی صورتحال ہیں اس وقت اس ملک میں جمہوریت کے اوپر کتنا برا وقت پچھتر سال میں میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں آیا ہوگا آزادی رائے آزادی انتخاب اس ملک میں جو اس کی بدترین صورتحال اس وقت اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہوگی میڈیا کو جس طرح سے آج ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے جمہوری آزادیوں کو جس طرح سے آج سلک کیا گیا ہے پارلیمنٹ کو منتخب نمائندوں کے ایوانوں کو جس انداز سے آج چلایا جا رہا ہے اس سے پہلے اس ملک میں اتنی بھیانک تاریخ اتنی بھیانک رات جو ہے وہ سیاہ رات کبھی مسلط نہیں ہوئی ہوگی اور بہران کی صورتحال یہ ہے کہ بہران اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ آپ کس کس دائرے کی بات کریں گے آپ معیشت کی بات کریں آپ سیاست کی بات کریں آپ جمہوریت کی بات کریں آپ بلدیات کی بات کریں آپ عوام کے تعلیم اور علاج اور اس کی بات کریں آپ شہروں کی صورتحال کی بات کریں آپ کسی بھی دائرے میں جائیے آپ کو بہران ہی بہران نظر آئے گا اور بہران اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے ایک طرف بہران کنٹرول نہیں ہو رہا ہے دوسری طرف ملک کو جو ہے منمانے فیصلوں کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آئین اور قانون کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا گیا ہے ایسی صورتحال میں ایک سیاسی کارکن جب اس پورے منظر نامے کو دیکھتا ہے تو اپنا دکھ در تو بیان کرے گا ہاں ہو سکتا ہے کہ سیاسی کارکن کے نام پر یا لیڈر کے نام پر یا پارٹیز کے نام پر جو لوگ اس وقت یہ سنداز سے آپریٹ کر رہے ہیں وہ اسی قسم کی گفتگو کریں گے جو ابھی آپ کے سامنے کی گئی ہے مجھے تو اس کی ضرورت نسوس نہیں ہوتی کہ میں اس پر کوئی کمنٹ کروں نورسہ بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا علی خرشیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا موقف دیا ناظرین پروگرام جیسے سلسلے کے جاری رکھا ناسی وقت تو تھو آہے مختصر وقف ہے جو وٹھون تھا وقف ہو ویلکم بیک ناظرین پروگرام جیسے سلسلے کے اکتے و دائن ناسی پروگرام جیسے میں گال کن ناسی آدم شماری جوالے ساں واضح رہتا وزیراعظم شہباز شریف جو چونہ آہے تو ملک میں چونڈو نہیں آدم شماری تاہی تینڈیو نہیں آدم شماری ڈیجیٹل آدم شماری جی نتیجن جوالے ساں گزت نوٹیفکیشن پر جاری کئے ویوا ہے انہوالے ساں پروگرام جوے سے کسنا ترطیب دنوں آہے گائلان جیلا ساں سینئر سیاسی تجنگار انام بھٹی صاحب جوائن کئے ویا ہے بھٹی صاحب بھلی کار تانسہ کے پروگرام میں جوائن کئے ہو بھٹی صاحب چھا چونڈو آدم شماری جوالے ساں جی کا منظوری دنی ویا ہے انہو تے تمام گھنہ تاہ فوزات آئیں پیپلز پارٹی پڑھنے والے ساں تاہ فوزات ظاہر کئے پر اسی سے آج اجلاس میں نجی منظوری سنجھ وڑے وزیر پڑھنے چھا چونڈو پیرنگ آلت سبین جیئے ہی ڈیجیٹل آدم شماری وارو سلسلو شروع تھی ہو تو انہوں تکھائی اکڑا خدشات جیئے ظاہر کئے آیا جیئے طریقے ساں کئی پئی ہوئنے انہوں میں یقین آئے تکا نکا جیئے کامینیجڈ ریزلٹس ہوندہ انہوں کے سافت ویر جی ذریعے گیٹ متے کرے سکجے تو جیئے سابت تھی آخری ڈیہن میں جنہیں اوچتو ہی پٹھن ڈیہن میں جنہیں سینسز ختم تھانوار ہو تو انہوں کے وری ایکسٹینٹ کہے ہوئے ہو انہوں کی ایکسٹینٹ کہے ہوئے ہو تو سندھ جی آدم شماری میں شہری بہرادی میں خاص کرے کراچی جی انگا نکرن میں تقریباً کوئی پنچہ سٹھ لکھ جو یکدم پھیروہ چیو وری ہوئے جنہیں انگا کھر پدھرہ کیا ہویا انہوں کے مطابق جی کو ہوئے ہو انہوں کے وقت میں مجھے خیال میں کوئی پنچہ کروڑ کام تھے ہیں کچھ جی کا آدم شماری دیکھا رہی ہوئی وری ہیار جی کے انگا کھر پھائنل تھے ہیں وری انہوں میں ہوئے شہری میچ کون تھی کر تو خود جی کو پاکستان سٹیٹکس بیورو آئے بیورو آف اسٹیٹکس جی کے انگا کھر دینا کوئے جنہیں پانے میں میچ نہ تھاکن تو آخر ہوا کیڑی فینامینا ہے کیڑے بنیادتے ہوئے تبیل تیندر انگن کے بے سندھ جو وزیر اعلہ قبول کریا ہے حیرت جی گیا لیا ہے تو جدہ ہیں جی ترے تونی کراچی جی مقصود مائنڈ سیٹ جی کو آئے یہوں پہ چاہی ہو تا کراچی جی آدم شماری آدم گنپ گھٹ کئی ویا ہے انہ کے قبول کرنا اتیار نہ ہویا تا انہتے تا سندھ جے وزیر اعلہ اعتراض بھی رکھے ہو ہے انہ انہ کے چاہے ہو تا ساں ہوتھ رہے تین قبول نکندہ سوں پر انہ کھاں پو جی مل ہکائی رات وچ میں انگر خر تبدیل تھی لیا تا انہن جے طرف ہمیں خاموشی اختیار کہی ہوئی ہے ہانے جے کہ یہ سی سی آئے جے جلاس میں وزیر اعلہ پیپلز پارٹی جو جو انہ کے قبول کریا ہے تا مکھے گھٹ میں گھٹ سمجھ میں کون تو اچھے تا انہ کے اعتراض چھوک کونتی ہو اعتراض تصرف انہی بنیاد تے ہو جن کپیا تا تا ہکڑے دی ہکڑا آنگا کھر بدھایا ورہی اجی جے کہ ڈکلیر کے ہو تھا وہ بی آئین یا بھلا آسان کے بدھاین آم پبلک کے ہی بدھاین تو وہ جے کا ویریشن تھییا تا انہ میں کیڑو سببابا جو انہیں دی جے کہ تا آنگا کھر ڈنا اے جے کہ ہانے تا جن کے نوٹیفائی کے ہوتا انہیں فرق چھوائے ہوا تا تہنے کرے ہوں سمجھا گا تو یہ اعتراض دا ہن اینر کو یہ اعتراض ہانے ہوندہ پر اتنا جنہیں بلوں جو ڈیٹیل ہی دو چھاکان دہیں ہیر تا ہی تا سنڈر سینسس میں مراد دیا ہون دیا تو انہیں ڈیٹیلز پبلک کبائن ہر شہر جی ٹوٹل آدم گھڑ پا جے کہ وہاں پبلک کبیا تا جے کو ٹوٹل اسا جو سینسس بلاک ہے جیترہ بھی سینسس بلاک ہے انہیں سببنی جی ٹوٹل ڈیٹیلز ہن دیا تا انہلیسس انہیں تے پوکرے سک بیا تا جے کہاں گھٹ ودھائی جے کہاں تیا تو وہاں ریال آہے بھی سہی یاں ریال کونے مثال تور ہیار جے کہنے اساں چاہوں تا کراچی جی آدم شماری وہاں پہرے ہکڑے دیاں کھاں پو بیڈی میں ود دیوئی تا تیسا گیا تو کو ہکڑو بلاک جے کہنے تاں کھا رہے جیوئا یا وہ تاں بھی ہر ایڈ کئے وا تا انہیں جی خبر پہ جیوئے دی پرہ جے اس خبر پہے تا انہیں بلاک جی ہکڑو دی اگمیں بھی ساگی گھن پہ ہوئی اے اج بھی ساگی گھن پہے تاں کھڑو دی اگمیں بھی ساگی گھن پہ ہوئی اے بھی ہو تاں خود بہہزار سترہ میں جے کہ سینسس بلاک ہویا انہیں بلاک جے اندر اے ہانے جے کہ بلاکس ڈیجیٹل آدم شماری میں تھا انہیں جے اندر کیڑو فرق کچے تو اے وہاں دی کھا ڈیوییشن ہون دیا خود انہیں کھے میر کرے سکت بوا تو وہاں ڈیویشن دی کھا ہے ریالیسٹک آہے یا انریالیسٹک آہ جے کہ انہیں ریالیسٹک ہون دی تو وہاں جو گروہ ریٹ بودھائیں دو تو وہ نیچرل گروہ ریٹ ساں پاپولیشن انفلکس ساں یا بین سببن ساں میچ کرے تو یا نہ تو کرے پر جے کہ انہیں وہاں انیچرل آئے تو وہاں پہ وزیبل تھی پون دیا اے پہ وری خود انہیں تے اعتراض جے کوئی ہے سو دائر کب ہوا تو ہننن ایریاز میں اساں کی انہیں تے اعتراض آتا ہے انہیں جو بھی ہر جے کوئی ایسا اکڑو مادل سینسس کئے ہونے یا سیمپل سینسس کئے ہونے تجین ہونے کے کنفرم کرے سکجے ویلیڈیٹ کرے سکجے تاہوں سمجھاں تو یہ تڑ تکڑ میں جے کاشے تھی یا انہیں جے پوچھاں صرف ہیں صرف وفا کی حکومت کے ہکڑی ڈریک جن جلا مکھیت لگے تو یہ سب کچھ جے کو تھیوہا نہ تے کےڑی ضرورت آہے جو جنہیں آخری ڈین میں جتے پنجاب ہیں کے پی کے جا وزیر اعلیٰ چونگیل بھی کونن انچونگیل آئین اے سی سی آئے جو وہ اجلاس جن جے اندر انچونگیل نمائندہ اتے وہی کرے انجی نمائند کی کن اے انہ کے تاہاں پو نوٹیفائی کرے ہو اے متفقہ طورتے قبول کرے چھا جو تاہ سبھانے یہ اعتراض آتے کے اندھا وہ کیر بودھان دو تاہ موجھے خیال میں ہکڑی گٹھ جوڑی جی کا سوچ آہے جہ میں انہوں کے صرف ہیں صرف چونڈن کے ملتوی کرائیں یا ڈرےگ وٹھرائیں یا انہوں کے اکتے کھنیوں جن لائے کا ہکڑی حالت پیدا کرنیا انہوں نے حالت کے پیدا کرنیا جیلا یا سورتال جوڑی گئیا جہن جہی کرے ہی تاہاں دو تاہ جی جے کوئی الیکشن کمیشن اجلاس سدائے ہو انہوں نے وہ وری ملتوی کرے چھا رہے ہو انہوں نے انہوں کے پانچے لا ڈپارٹمنٹ کے انہوں کے سبنی کے لکھیو آئے تو انہوں نے تفصیل میں ساں کے بودھ آئے ہو لائے چھا تو چاہے انہوں نے نئی نوٹیفیکیشن کا پو ڈی لیمیٹیشن جو پروسس جے کوئی دو انہوں میں چھا تھی دو بھٹی صاحب یہ تو تاہ چاہو تھا تھا چونڈن کے اگتے ودھائن یا ڈریک ڈین جہ والے ساں پر انہوں نے تقراری نتیجن کے ایکسپٹ کرنے جا والے ساں نے منظوری جا کالسن جو بڑے وزیر سی سی آئے میں ڈی چکوا آئی سندھ میں کہیں بسیاسی دور پاراں کہیں بسیاسی جماعت پاراں ایمین کوم پر جماعتن پاراں انہوں نے ترہا جو انہوں نے لیول جو اعتجاد نتھو نظر جے یہ فیکٹر تاہاں سمجھو تھا کتروں نقصان دیا ہے بلکل سب انہوں نے انہوں نے دیکھ کریا ہے وہاں پبلک تھی دیا پبلک میں اچھا نکھاں پو انہوں نے جلا جے کو ایسے ہویا شے تھی دیا ہنہ بھیرے تا ہی کاش ہے پبلک نہ کئی وئیا نرکو ہنہوں نے پبلک نہ کئی وئیا پر انہوں نے کہاں اگر میں بھی جے کو کچھ تھی دو رہے ہو تاہاں کہ کتے کو رکار تفصیل میں نظر نہیں دو یہاں سب شے خفیہ چھو رکھی وئیا تہتہیں جے کہ ہنہوں سمجھا تو انہوں نے جے کو ریاکشن نہ آئے وہاں سب بڑھوئی ہو بھی آئے انہوں نے جو کہ ڈیٹیل چینجے دیں نتیوں ہوں چن تہ ترے کو بھی موقف اختیار کرن یا انہ کے یکدم طورتے کہشے جلا رائے دیا سوائے انہ جے اعتراض آتا ہے وہ مجھے خیال میں سبنی طرف آئی ہو آئے ہو آئے تہ تڑ تکڑ میں جے کاش ہے یہاں قبول کئی ہوئیا وہاں قابلے قبول کونے یا سندھ جے ماننسان سندھ جے وزیراعلا پیپلز پارٹی حکومت گھٹ میں گھٹ یکی دی وڈے میں وڈی وڈی ویساہ گھاتی کئیا جے کا ویندے ویندے پن اقتدار دے آخری ڈین میں اکڑت انہوں نے پیپلز پارٹی قومی اسیمبلی دے اندر جے کے کارا کانون پاس تھے آئے انہوں نے جی مجرم آئے سندھ جے عوام جی پاکستان جے عوام جی اے انہوں نے کھاپوئے سندھ جو وزیراعلا یہ جے کا سنسس جا انگا کر بنا کہیں تفصیل اے تصدیق کجے چاہ سبحانے خود یو وزیراعلا انہ کے یقین آئے تہو کہیں بھی شیطے بھی ہر اعتراض نو تھا ریندو اے جے کریں کو اعتراض جو کوئی اڑو عمل اچھی بنیے تو انہوں نے وزیراعلا جسٹیفائے کن دو تہو انہوں نے جو جواب دار آئے یا انہوں نے جو ذمہ وار آئے جے کا بھی سندھ جے مانون سانسس میں زیادتی تھی ہوں دی جی سبیل پڑی مہربانی بھٹی صاحب تہا پانجو موقع پنینا سان کے پروگرام میں جوئین کہے ہو ناظرین سینسس جوالے سان سینئر سیاسی تدرنگار انام بھٹی اصلا تگڑا انہوں جو چومن ہو جہیں طرح جی سینسس جی ماملے میں سندھ سان ویسا گھاتی تھی آئے جہ میں پیپلز پارٹی جو قردار پر اہم آئے انہتے سوال یا نشانی اتھارے سکے انہوں جو چومن ہو تو انہاتا ہے یہ سب شنگ پدریو نا ہیں کیوں انہوں باوجود سندھ جے سان جا وندن پارا انہتے جے کے اعتراض کے آئے ہیں وہ بلکل جائز آئے ہیں آدم شماری جہوالے سان ڈیجیٹل آدم شماری جہوالے سان انہ جی تڑھ تکڑ میں منظوری انہیں چندن کے انہیں سان گندن اکڑو بڑو نقصان دے فیصلو ثابت تھی سگے تھو پروگرام جو وقت پڑھنے تے پہنی پجانی تے پہتو اندر پروگرام تینی دا اجازت اللہ باہی